بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں صوفیان السلام ان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب عبرام نام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام لڑکے کا رکھ سکتے ہیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے عبرام عام طور پر لوگ باغ یہ نام عبرام رکھتے ہیں لیکن اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے عبرام اور عبرام کے معنی آتے ہیں شدت کے ساتھ کسی چیز کا مطالبہ کرنا کسی چیز کا تقاضہ کرنا کسی چیز کی منت اور سماجت کرنا جیسے کوئی کسی چیز کی منت کرتا ہے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے کسی چیز کو مانگتا ہے تو شدت کے ساتھ کسی چیز کا مطالبہ کرنا منت سماجت کرنا اس کو عبرام بولتے ہیں تو یہ نام اس معنی کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں لیکن جو صحیح تلفز اس کا ہے وہ عبرام ہے عبرام کے بجائے اگر ہم یہ رام رکھنا چاہے تو عبرام نام رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے بجائے کوئی اچھے مانا والا نام رکھیں یا ایسی طریقے سے جو ایم بیائی کرام علیہ السلام یا ایسی طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے باقی عبرام کی جگہ عبرام نام ہم رکھ سکتے ہیں اس نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ عالم